موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام پیغام قرآن میں آج ایک بار فر آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں سورہ الروم میں زوجیت سے متعلق گزشتہ اپیسوڈ میں بات جاری تھی کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے لئے عورتوں کو اور عورتوں کے لئے مردوں کو زوج بنایا ہے اور زوج لفظی اعتبار سے جوڑے کو کہا جاتا ہے مثلا ایک گاڑی ہے جس کے دو پہیے ہیں دو پہیوں والی گاڑی میں ہر پہیہ دوسرے کے لئے جوڑ ہے اگر ایک پہیہ رک جائے کام کرنا بند کر دے تو یہ گاڑی آگے نہیں چل سکتی بلکل اسی طرح سے شوہر بیوی کے لئے جوڑ ہے اور بیوی شوہر کے لئے زوج ہے اگر یہ ایک دوسرے کی گلتیوں کو عیوب کو نظر انداز نہ کریں چلنا بند کر دیں تو زندگی کی یہ گاڑی آگے نہیں چل سکتی اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے بہت سارے رشتوں کے مقابلے میں زوجیت کے رشتے میں اللہ رب العالمین نے مودت کے ساتھ رحمت کے انصر کو بھی شامل کیا ہے اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو کر دیا ہے مودت اور رحمت کے لئے ایک آسان سی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ دنیا میں ہر شخص کسی کے کام آتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی اگراز و مقاصد ہوتے ہیں لیکن میاں بیوی کا رشتہ اس سے ذرا بالا تر ہے ایک بوڑی عورت تاریخ کمرے میں اپنے شوہر کے سرانے بیٹھنے پر جو اتمنان اور سکون محسوس کرتی ہے باہر کی رنگین دنیا میں اسے وہ اتمنان نہیں ملتا شوہر اگر برسہ برس سے بیمار ہی کیوں نہ ہو بیوی کے کوئی کام نہ آتا ہو لیکن اس کا وجود ہی اس کی بوڑی بیوی کے لیے تسلی کا سامان ہوتا ہے یہی ہے مودت کے ساتھ رحمت کا انصر و جعل بینکم مودت و رحمہ یہاں مفاد پرستی نہیں ہوتی یہاں خودگرزی نہیں ہوتی اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انہا فی دالک لا آیات اللی قوم یتفکرون اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے لیے ان نشانیوں میں بھی اگر تم ان رشتوں میں بھی اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے جوڑے کو جو اس کا لائف پارٹنر شریع کے حیات ہوتا ہے تا عمر ساتھ میں چلتا ہے اسے نہ صرف انسانوں میں سے بنا کر بلکہ ان کے درمیان مودت اور رحمت کو جمع کر کے اللہ رب العالمین نے احسان عظیم کیا ہے اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے اس لیے کہ اگر اس کی ذات میں کچھ خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ضرور ہوں گی خامیوں کو نظر انداز کرے خامیوں ہی کو دیکھتا نہ رہے خوبیوں کو بھی دیکھے اور عورتوں کو بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر عورت وہ ہے کہ اگر تو اس کی طرف دیکھے تجھے خوش کر لے تیرا دل جیت لے تو اگر اسے آرڈر کرے تو تیری فرما برداری کرے تو حاضر ہو کے غیر حاضر ہو وہ تیرے مال کی اور اپنی عصمت کی عفت کی حفاظت کرے خلاصہ یہ ہے کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ داری کرتے ہیں تو زندگی کی یہ گاڑی تا عمر چلتی رہے گی اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی بہت سی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ آسمان و زمین کا قیام یہ دن و رات کا الٹ پھیر اور یہ سارا کارخان عالم جو ہم نے بسایا ہے ہماری معرفت کی دلیلیں ہیں اسی طرح سے اگلی رکو میں اللہ رب العالمین نے شرک سے بچانے کی ایک بہترین مثال دی فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری سمجھ کے لیے ایک ایک مثال دی ہے کہ بتاؤ تمہارا اپنا سرمایہ ہے تمہاری اپنی پروپرٹی ہے کیا تم اپنے گھر کے نوکر چاکر اور غلاموں کو اپنی پروپرٹی میں حصہ برابر کا دوگے تم اپنی انکم میں اپنے گلام کو شریک کروگے ظاہر ہے ہر عقلمد یہی کہے گا کہ میرے اپنے سرمایے میں میرا غلام حق دار نہیں ہو سکتا آقا تو آقا ہے اور گلام تو گلام ہے بلکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب تم اپنے غلام کو اپنی معیشت میں شریک نہیں کر سکتے تو اللہ رب العالمین یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ آسمان و زمین کو وہی پیدا کرے سارا نظام وہی جاری کرے اور تم بجائے اس کے اس کے ساتھ اور لوگوں کی بھی عبادت کرو تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات و صفات میں شریک کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا اسی وجہ سے دیگر جنگوں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَاِنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَيَّ شَاءَ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن مشرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اگلی آیتوں میں دین اسلام کو فطرت کا نام دیتے ہوئے فرمایا فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب القدر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نکل کیا ہے کہ فطرت سے یہاں مراد اسلام ہے اور استشاد کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نکل کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی اچھی مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے ذرا اسے آزاد تو چھوڑو وہ خود اپنے رب کو پہچان سکتا ہے لیکن چونکہ والدین یہودی ہیں تو یہودی بنا لیتے ہیں عیسائی ہیں عیسائی بنا لیتے ہیں مجوسی ہیں مشرک ہیں مجوسی اور مشرک بنا لیتے ہیں اگر بچے کو آزادی دی جائے تو وہ اپنے رب حقیقی کو پہچان سکتا ہے اس لیے کہ اس کے ضمیر میں اللہ کی معرفت موجود ہے اور اسی کا نام فطرت ہے جیسے تم دیکھو گے کہ جانور کبھی کن کٹا پیدا نہیں ہوتا اس کو نشان زدہ کرنے کے لیے کان میں سوراک کیا جاتا ہے اویوب بعد میں لگائے جاتے ہیں پیدایشی طور پر جاندار میں وہ اویوب نہیں پائے جاتے تو پیدایشی اعتبار سے کوئی شخص یہودی عیسائی مجوسی اور مشرک نہیں ہوتا والدین اور معحولیات میں ڈھل کر وہ مشرک بن جاتا ہے اللہ کا دین دین اسلام ہی انسانوں کی فطرت ہے اگر انہیں آزاد چھوڑیں تو اللہ کی طرف ہی انعابت کریں گے یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے شیخ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے یزید ابن ابو مریم سے روایت کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا پوچھا کہ اے معاز ذرا بتاؤ لوگوں کو راہ راست پر لانے کا صحیح معیار کیا ہے حضرت معاز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین چیزیں لوگوں کے راہ راست پر آنے کا معیار ہے اور وہی اصل ہیں اخلاص جو فطرت ہے نماز جو ملت ہے اور اسی طرح سے طاعت جو عصمت ہے اگر ان تین چیزوں کو صحیح طور سے سمجھا دیا جائے تو لوگوں کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ان کے وجود کا کیا مقصد ہے ان کی تخلیق کا کیا تقاضہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فطرت اسلامی کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو نماز قائم کرو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ آیت کریمہ کے اس ربط سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ نماز قائم نہیں کرتے وہ کسی نہ کسی طرح سے مشرقین کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں اسی لئے فرمایا مشرق وہ ہے جو نماز نہیں پڑتے اور جو نماز پڑتے ہیں وہ مشرق نہیں ہیں آگے فرمایا کہ اور ان لوگوں میں سے بھی نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ لیا اور گروہ کی شکل میں ہو گئے اور محرومی کا عالم یہ ہے ہر گروہ کے پاس جو منحج اور جو طریقہ ہے وہ اپنے طور طریقوں میں مگن ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی داود میں امام ابو داود رحمہ اللہ نے اسی طرح سے امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت اليہود علیہ احدا و سبعین ملہ و افترقت النصار علیہ اثنین و سبعین ملہ و ستفترق امتی علیہ ثلاثت و سبعین فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ یہودیوں کے اکہتر فرقے ہوئے عیسائیوں کے بہتر فرقے ہوئے میری امت ایک قدم آگے بڑھے گی اور اس میں ترہتر فرقے ہوں گے کلہم فی النار اپنے منحج اور طریقوں سے سب کے سب جہنمی سوائے ایک جنتی فرقہ ہوگا اب ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جنتی ہے سو ہم حدیث شریف ہی سے وضاحت کر لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی جب یہ شک ہوا قیل من یا رسول اللہ تو پوچھا گیا کہ وہ جنتی فرقہ وہ جنتی گروہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا مَا أَنَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي مَا أَنَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي میں اور میرے صحابہ آج جس منحج پر زندگی گزار رہے ہیں اس منحج پر زندگی گزارنے والے درحقیقت جنتی ہیں تو گویا حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم جھگڑے ختم کریں اگر ہمیں صحیح معنوں میں جنت میں جانا ہے جنت میں جانے کی تڑپ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے منحج زندگی کو قرآن و حدیث سے معلوم کریں حاصل یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ وہ کن طور طریقوں پر اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کے مزاج کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انسان کا مزاج کتنا ناشکرہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے رب حقیقی کو یاد کرتے ہیں اور جو ہی مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگ اسی طرح سے ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم تم سودی کاروبار کر کے اس کوشش میں ہو کہ لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو جبکہ دنیا میں بظاہر مالوں میں اضافہ ہو یا نہ ہو اللہ رب العالمین کے یہاں سود کے مال میں کسی طرح کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کے یہاں تو وہ لوگ مال میں اضافے کے مستحق ہیں جو اللہ کی راہ میں زکاة اور خیرات دیتے ہیں یہاں دو مزاج کے انسانوں کا تذکرہ ہے ایک وہ جو اپنے سرمائے کو سود کے ذریعے بڑھانے کی کوشش کریں اور ایک وہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے اپنے مال میں اضافے کی نیت کریں اللہ رب العالمین نے بھی اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسئلے کو واضح فرما دیا ہے آج دنیا میں انسانوں کا بڑا طبقہ اس کوشش میں ہے کہ سود کے ذریعے اپنے مال کی بڑھوتری حاصل کریں سود کے ذریعے اپنے مال و جائدات میں اضافہ کریں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مالوں میں خسارے کا باعث ہے جو لوگ سودی کاروبار کے ذریعے اپنا مال بڑھانا چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں بڑے سے بڑے مسائب مشکلات حادثات اور بے برکتی کا ایسا شکار ہوتے ہیں بجائے مال بڑھنے کے دن بدن مسائب مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے لیکن جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رب العالمین غیب سے ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں مال میں برکت اتا فرماتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدئی علا وہم فیہ سوا ایک روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدئی علا وہم فیہ سوا اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے سود کھلانے والے سود کے بارے میں لکھنے والے اور سود کی گواہی دینے والوں پر اور یہ بات یاد رہے علا وہم فیہ سوا کہ گناہ میں یہ سب کے سب برابر ہیں کھانے والوں کو ہی گناہ ملتا ہے ایسا نہیں ہے کھلانے والے ہی کسور وار ہیں ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ سودی کاروبار سودی معیشت کو طاقت عطا کرنے والے استحکام فراہم کرنے والے سب کے سب برابر کے مجرم ہیں تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سود سے بچنے اور زکاة کے ذریعے اپنے مال کو بڑھانے کی تلقیم کی ہے اس کے بعد فرمایا بحر و بر میں خشکی اور تر میں سہرہ اور سمندروں میں جو فساد برپا ہے وہ لوگوں کے عامال کا نتیجہ ہے ان کے کرتوتوں اور ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے آج ہمارے سامنے بہت سے مسائب ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ جناب اکرمہ مجاہد قطادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ زہر الفساد سے مراد فتنہ اور فساد بھی ہیں اور مالوں فصلوں اور فلوں کی کمی بھی ہے آج ہم دیکھ لیں کہ ہر طرح سے مسائب و مشکلات کا ہم شکار ہیں فصلوں کی کمی مالوں کی کمی معیشت کی بدحالی اور فتنہ اور فساد چاہے وہ زمینی ہو چاہے وہ کسی بھی صورت کے ہو ان تمام مسئبتوں کا ہم شکار ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین کا اللہ کے نظام کا کوئی قصور نہیں ہے قصور در حقیقت ہمارا اپنا ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ابن زیاد کے زمانے کا ایک واقعہ پیش کیا ہے ابن زیاد کے دور میں ایک شخص کو ایک تھیلی ملی تھیلی میں گہوں کے دانے کھجور کی گھٹلیوں کے برابر تھے اور تھیلی کے اوپر لکھا تھا یہ گہوں اس زمانے کے ہیں جس زمانے میں لوگوں کے معاملات میں عدل و انصاف ہوا کرتا ہے یہ مثال دے کر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب معاملات میں شفافیت ہوگی عبادات میں خلوص ہوگا عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا تو اللہ رب العالمین اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ ان برکتوں کا اثر فصلوں اور ایسا یہ ہے کہ یہ جو فساد اور فتنہ برپا ہے یہ انسانوں ہی کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہلاک ہونے والی قوموں کے کھنڈرات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا انسانوں کے لئے ضروری ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہلاک و برباد ہونے والی قوموں کے کھنڈرات سے سبق لینا یہی صحیح معنوں میں قرآنی تعلیمات کا تقاضہ ہیں اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری کے بعد طاقت عطا کی اور طاقت کے بعد کمزوری کے ساتھ بڑھاپا بھی دے دیا یہ انسانی زندگی کے مراحل کی طرف اشارہ اس لئے ہے کہ تم جس جوانی کو لے کر خوش ہو جس توانہ اور مضبوط عمر میں مگن ہو یقین جانو کہ کل جیسے کمزور تھے آئندہ کل چند برسوں کے بعد تمہیں بڑھاپا آنا ہے آج اگر ہم تیس سال کے ہیں اور بالفرض اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی ساٹھ سال کی لکھی ہے تو ہمارے پاس گویا صرف تیس سال باقی ہیں ہر شخص کو اپنی گزرتی ہوئی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے اس سورہ کے آخیر میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے سو ہو کر رہے گا لوگوں کی باتیں لوگوں کی دھمکیاں تمہیں اپنے ایمان اور یقین میں کمزور نہ کرنے پائیں خلاصہ اس سورہ کا یہی ہے کہ عروج و زوال غلبہ و اقتدار اللہ رب العالمین کی مشیت کا محتاج ہے اللہ اگر بندوں سے خوش ہے تو آسمان و زمین سے برکت کے دروازے کھول سکتا ہے نہیں تو بصورت دیگر محکومی ہے زوال ہے مغلوبیت ہے ناظرین اکرام اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ آج کا ہمارا یہ وقت ختم ہوا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں سورہ لقمان لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اپنے کی خدمت میں سورہ تک کرنے کی کمان �کتا ہے سورہ cáرض ناظرین اپنید انشاءاللہ ناظرین اپنید سورہ سورہ موسیقی